بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر کمر یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں محمد ندیم کیسر کی طرف سے انتہائی جامعہ ترین سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں کمر کی منزلوں اور ان کے متعلق انتہائی اہم ترین معلومات شیئر کی جا رہی ہیں الحمدللہ لہٰذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو چاند کی پچیسوی منزل کے متعلق بتایا جا رہا ہے چاند کی پچیسوی منزل کا نام اخبیہ ہے ہندی میں منزل کو نچھتر کہا جاتا ہے ہندی میں منزل اخبیہ کو سات بکھا نچھتر کہا جاتا ہے منزل اخبیہ نحس ہے منزل اخبیہ آتشی اور مشترک ہے منزل اخبیہ سے منصوب حرف زال ہے منزل اخبیہ کا موقع اہرائیل ہے منزل اخبیہ برج دلو کے درجہ دس سے لے کر برج دلو کے درجہ تئیس تک ہوتی ہے یعنی چاند کا برج دلو کے درجہ دس سے لے کر برج دلو کے درجہ تئیس تک کا سفر منزل اخبیہ میں ہوتا ہے کمر جب منزل اخبیہ میں نزول کرتا ہے تو عالم میں حکم الہی سے فتنوں اور فسادوں کی روحانیت نازل ہوتی ہے کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو کسی قسم کا کوئی تلسم وغیرہ تیار نہیں کرنا چاہیے کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو مریضوں کا روحانی علاج بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہوتا لیکن کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو دشمنوں پر فتح پانے اور دشمنوں کو مسیبت میں ڈالنے کے عمال اگر تیار کیے جائیں تو کافی پرتاثیر ثابت ہوتے ہیں کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو مکان کی بنیاد رکھنا بہتر ہوتا ہے کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو قید سے رہائی کی عمال بھی تیار کیے جاتے ہیں کمر جب منزل اخبیہ میں ہو تو جو بچہ پیدا ہو وہ مچھوٹا مکار اور فریبی ہو منزل اخبیہ کا بخور لوبان ہے منازل کمر سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ردیم قیسر موسیقی موسیقی